سب سے بڑا الزام مجھے موقع مل گیا میں نے اپنے معاملات کلیر کیا پھر میں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ میں قادیانی نہیں ہوں میں نے یہ بتایا کہ یہ جو مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں نا ان کا ایک اببہ تھا جو اشربلی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کر کے گیا ہوا ہے اور دوسروں کے اببے نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے تو کیسے بازی اُلٹ دی ہماری سٹریٹیجی میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے ان کو للکا رہا ہے اگر انہوں نے ایک بات کی ہے نا میں نے دس باتیں کی ہے اس لئے میں غامدی صاحب کی طرح باہر نہیں بیٹھا ہوا غامدی صاحب والی ان کو گفتکونی سمجھ آتی وہ شریف بندوں کے لیے ہوتی ہے ان بدماشوں کے ساتھ آپ نے ٹیکل ایسے کرنا ہے کہ ایک کرے دس سنائے ان کو لیکن دس جھوٹی نہیں دلائل کے ساتھ لمحہ پا لو انہوں علمی طورت ہے پھر یہ دیفیسی مارڈ میں پھر چھڑتا نہیں ہے آپ کو تو تجربہ ہے نا کہ علماء کتنے ڈرتے ہیں مر سے ان کو پتا ہے یہ ایک بات کی نا تو یہ چار سنائے گا مرڈر ٹائمٹ ہوئی اس کے بعد مین میڈیا میں ساری چیزیں آگئیں تو یہ چیزیں تو پھیلی نا اس کا مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوا فائدہ ہوا ہے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایکٹیوٹی کروا کے نا تو مجھے بزدل کریں گے میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں چاہے جو مرضی ہو جائے ہم منگولوں کی اولاد ہیں ان کو پتا نہیں ہے منگولانے آتے لگے ہیں تو آڈے سارے بابے منگولانے وڈے ہوئے ہیں جتنے اولیاء اللہ نے جدو وہ کافرسن اور انہوں منگول مسلمان ہو جانے تو انہوں بابے ہونا نہیں وڈے ہیں علمی طور پر تو ایک میری سریشت میں ہے میری نیچر کے اندر ہے جیسے پتھانوں کو نہیں آپ نے دیکھا جب لڑتے ہیں تو لگتا ہے یہ اگلے کو مار دیں گے خود مریں گے یہ میری نیچر ہے علمی طور پر میں فیزیکلی جنگ نہیں لڑتا علمی میرے آساب اتنے مضبوط ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے وے زندہ سامنے آ جائیں اللہ کے فضل سے میں جو قرآن و سنت میں بلیو رکھنے والا ہوں مجھے یہ متزلزل نہیں کر سکتے میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا اللہ کے فضل سے اور آپ کو نظر آئے کہ کیسا میں ان کے اصاب کے اوپر سوار ہوں تو یہ جو ایکٹیوٹیز پر فارم کرتے ہیں اس سے میں ڈیفینسی مارڈ میں نہیں جاتا بلکہ مزید اوفینسیو ہوتا ہوں تو اس کی وجہ سے پھر دعوت کو اور ٹریگر ہوتا ہے یہ جتنے الزامات لگاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں الزام لگائیں گے تو یہ ڈھر جائے گا ٹرینڈ چلایا رہا ہے انہوں نے میرے خلاف محرم میں ٹرینڈ الٹا پڑ گیا ٹرینڈ میں آپ جائیں نائنٹی پرسنٹ میرے حاکمیں لوگوں نے ویڈیو چڑھائی ہوئی ہے حدیثیں اگر چار بندوں کو نہیں پتا تھا ان کے مامو نے کیا کیا ہے تو اب حدیثوں کی رسے سب کو پتا چال گیا سالوں نے کہا یار صحیح تو کہہ رہا ہے اس نے کونسی اپنی بات کی ہے میں فرنڈ سے آ کے بات کرتا ہوں کہ یہ بات کی ہے اچھا آ جو اب دیکھو پھر یہ بات کس کس نے کی ہوئی ہے آؤ فتوہ لگاؤ فرنڈ آر جاتے ہیں یہ اب اس طرح کی باتیں اگلے لوگوں کے دماغ میں کیوں نہیں آتی تھی وہ اس لیے نہیں آتی تھی کہ اس کے بعد بھانسیاں کوڑے اور جیلے ہوتی تھی ہر زمانے میں ایسے لوگ اٹھے ہیں لیکن انہیں حکمران دبا دیتے تھے کیونکہ حکمران سارے بیٹھتے ہی مزاروں کے اوپر تھے بابوں کے ذریعے دنیا کے اوپر حکومت کرتے تھے اس لیے آپ دیکھیں نا وہ جب بھی کسی حکمران کا ذکر آئے گا نا ساتھ ایک صوفی بزرگ کا بھی ذکر کر دیں گے وہ دیکھیں نا وہ ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کی ہے اتھے کوئی صوفی کام نہیں آیا جدو منگول چڑھے نا وہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوئے نا ان کے اوپر اور یہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی بزرگ بابا کام نہیں آتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب مسلط کرنے والے کافر ہیں انہیں اپنی طرح منصوب کر لیتا ہے میرے اوپر کسی نے اطراز کیا کہ یہ اپنے جہلیت کے نصب پر فخر کر رہا ہے جب میں ان کو کافر کہہ رہا ہوں تو فخر کر رہا ہوں اندازہ کرو اس کے بعد میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کعبے کو مل کے پاسبان سنم خانے سے ہم نے اسلام قبول کر لیا تو اب ہم اسلام کی حدمت کریں گے اور علمی قتل کریں گے آپ کے بابوں کا تو میں اب اپنے بزرگوں کو گمراہی مان رہو نہ کی دے کے اعتبار سے تب ہی تو کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لیا میں نے ان کی بہادری کی پلس اللہ کی طرف سے عذاب بن کے جو مسلط ہوئے مسلمانوں پر اس کے حوالے سے میں نے بتایا تھا مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اور سیم الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کی ہیں کعبوں کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل جو ہے نا پارا نمبر پندرہ اس کے سٹارٹ میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل جس میں ہزاروں پہ امبر آیتین کتابیں آئیں تورا زبور انجیل اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سٹارٹ ہی میں سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر سیونٹین جسے سورہ الاسرہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ان کے اوپر کافروں کے عذاب کا ذکر کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کی تقدیر میں چیز لکھ دی تھی کہ دو عروج ان پہ آئیں گے اور دو زبال آئیں گے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تو پہلا عروج جب انہیں ملا اس کے بعد جب ان کے اوپر زبال آیا اس زبال کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رومنس کے ذریعے پٹوائی کروائی ان کی جب پہلے وعدے کا وقت آیا کہ ان کی غلط حرکتوں کی ورہ سے اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہونا تھا تو ہم نے اپنے شدید لڑائی لڑنے والے بندے ان کے اوپر مسلط کر دیئے تو یہ جو مسلط ہوئے تھے یہ کوئی صوفی بزرگ مسلط نہیں ہوئے تھے رومنس کافر بت پرستوں کو اللہ نے کہا ہمارے بندے مسلط ہوئے کس کے اوپر مسلمانوں کے اوپر تو سرکار جب منگول مسلط ہوئے تھے نا مسلمانوں پر ان کی حرکتوں کے سبب وہ اللہ کے بندے مان کے مسلط ہوئے تھے کیونکہ اللہ کے عذاب کی ایکزیکیوشن کبھی ورشتوں کے ذریعے ہوتی ہے کبھی چنگھاڑ کے ذریعے کبھی طفان کے ذریعے کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے اور کبھی کافروں کے ہاتھوں پٹوائی کروا کے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے لڑائی لڑنے والے بندے ان پر مسلط کر دئیے فجاسو خلال الدیار تو وہ پھر داخل ہو گئے بیت المقدس کے اندر ان کے شہروں کے اندر وَقَانَ وَعْدَمْ مَفْعُولَ اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں جو ہے دوبارہ سے تمہاری باری لٹائی اور پھر جا کے جب دوسرے کا ذکر آیا فَإِذَا جَا أَوَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوْءُ وَجُوْحَكُمْ جب دوسرے بعد ایک وقت آیا کہ دوسری بار جب تم لوگ حق کا راستہ چھوڑ کر باطل کے راستے پہ ہے تو پھر جب ہم نے ان کو مسلط کیا تو وہ ہم نے تم پر مسلط کیے کہ تمہارے چیروں کو بگاڑ دیں وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَكَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةِ اور وہ اس مسجد اقصہ میں یورشلم میں ایلیا میں بیت المقدس میں اسی طریقے سے داخل ہو جس طرح پہلی دفعہ داخل ہوئے وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَطْبِيرَ اور جو چیز پھر ان کے سامنے آئے نا تیس نیس کر کے رہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیے اور مسلمانوں پہ بھی یہ دو عذاب آئے ہیں پہلا منگولز کی جانب سے آیا اور دوسرا آیا پھر کلولین پاورز کی طرف سے مسلمان بھی یہ دو عذاب بگت چکے ہیں سیم وہی رب لی کا اس عمت میں ہوئے ہیں تو میں نے اس کونٹیکس میں یہ بات کی تھی خیر ان کو تو پتا ہوتا ہے ہم نے کوئی فخر کرنا ہے میرے بھائی ہم نے تو جو اپنے اس فرقے میں لائف گزاری ہے اس کی بھی جو پوزیٹیف چیزیں ان کو ہائلائٹ کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم اس فرقے کو اس وقت گمرہی کا پیشواہ سمجھتے ہیں اس کے باوجود جو اچھی چیز ہے اس کی تعریف کرتے ہیں کسی کی اچھی چیز کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ فخریہ منصوب کر رہے ہیں ورنہ تو قرآن نے پھر دو دفعہ کافروں کو اللہ نے اپنے ساتھ منصوب کیا ہے کہ ہم نے اپنے بندے مسلط کیے ان کے اوپر کے ان کے چیرے بگھاڑے اور مسجد میں داخل ہو جائیں اینڈ سے اینڈ بجا کے رکھتے ہیں چھے لاکھ یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے جی ہاں اور چھے لاکھ کو وہ قیدی بنا کے لے گیا تھا نیبوکٹ نظر اس کے بعد جب ٹائٹس نے حملہ کیا رومنس کی طرف سے آیا اس نے بھی ان کا پھر کچھ نہیں چھوڑا ایک دیوار چھوڑی تھی جو آج تک وہ ویلنگ وار جس کے سامنے وہ گریہ کرتے ہیں دیواریں گریہ یہ ٹائٹس نے برباد کی ہے دوبارہ بنا نہیں سکے ٹیمپل آف سولیمن وہ حیکل سلمانی یہ وہی اللہ کے بندے مسلط ہوئے تھے جو کافر تھے مسلمانوں پہ مسلط ہوئے مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے تو منگول جو مسلمانوں پہ مسلط ہوئے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئے تھے عیاشیاں اروج پہ بدماشیاں اروج کے اوپر کہتے ہیں جی وہ بغداد کی اینڈ سے اینڈ بجا دی تو بغداد میں کون سا بیٹھ کے وہاں پہ محفل ملا دو رہی تھی آپ کے حکمران سارے مجرے کروانے والے دین سے برگشتہ انسانیت کا استحصال کرنے والے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دیے ہیں منگول آپ دیکھیں کتنی عجیب اینالوجی ہے بنی اسرائیل کے اوپر بھی جو دو اس طریقے سے معاملات مسلط ہوئے ان میں سے پہلا جو تھا وہ نیبوکیٹ نظر کی طرف سے تھا وہ مشرق سے گیا تھا اور دوسرا ٹائٹس کی طرف سے تھا جو رومنز کی طرف سے تھا یعنی وہ آج کی آپ سمجھ لیں گریٹ بریٹن جس طرح بعد میں اور مسلمانوں پر بھی اسی ترتیب سے عذاب آئے پہلا عذاب منگولوں کی طرف منگول بھی مشرق سے مسلط ہوئے یہ یہاں سے چائنہ والی سائٹس ہے گئے تھے اور دوسرا عذاب مسلمانوں پر بھی مغرب کی جانب سے ہے کلونگین پاورس کا اس پہ ڈاٹر سرار صاحب نے بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے مسلمانوں کا ماضی حال اور مستقبل جو انڈیا میں انہوں نے دوہزار چار میں لیکچر دیئے تھے نا اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں اسی طریقے سے کی ہوئی ہیں لیکن سرکار ڈاٹر سرار صاحب کی وجہ سے کسی بریلوی دیوبندی حدیث کو فرق نہیں نہ پڑتا ہاں کیونکہ وہ اگر بریلوی ہے تو اچھا بریلوی رہے گا اگر دیوبندی ہے تو اچھا دیوبندی رہے گا اور اگر تارج بیس صاحب کے لیکچر سن رہا ہے تو پھر تو تو اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ ایک ہندو ہے تو اچھا ہندو ہی رہے گا عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بس ایک سننے کا ٹیسٹ ہے وہ آویل کریں گے لیکن انجینئر صاحب بھی عرصے تو ان کی امپائرز اُکھڑ گئی نا ان کے اوپر عذابِ الہی بن گیا نا کہ ان کو فرق اس وقت بڑھتا ہے جب ان کو لوگ چھوڑ جائیں اس لیے وہ ساری باتیں جو دوسرے کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جب ہم کرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر عذاب کا کوڑا بن کے نازل ہوتی ہے تو میں اس پروفیگنڈے سے کبھی گھبراتا نہیں ہو میں نے ان کو کہا کہ جتنا مجھے چھیڑیں گے آپ کی کامیابی صرف اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے مسلک کا جنازہ آندہ تیس سالوں میں نکلنا ہے نا تو مجھے چھیڑنا چھوڑ دیں تو یہ پینتیس سال میں نکلے گا لیکن اگر مجھے چھیڑیں گے نا تو یہ تیس سے داسی رہ جائیں گے پھر پیچھے کیونکہ میں تو پھر اس طرح ہی ریکٹ کروں گا آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر میں کہنا آہا آمہ پھر میں دسا میں کوئی غامدی صاحب کی طرح نہیں ہوں کہ میں ملک چھوڑ کے تو دوسری جگہ جا کے بیٹھ جاؤں گا اور ان ٹاپکس کو اڈریس کرنا چھوڑ دوں گا نہیں آپ جتنا چھیڑیں گے کیونکہ میں نے تو تیہ کر دی ہے کہ میں تین سو دو ہو چلتی پھر تھی جب میں نے اپنے لئے یہ تیہ کر لی ہے تو پھر تو جتنا بھی اللہ مجھے وقت دے گا تو میں تو اڈی منجی ٹھوک کے جانا ہے اسے نہیں رکھو ویسے سے ٹھوک دیتی ہے اللہ رفض اللہ ٹھیک ہے